موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ینائیہ نے آج بہت ہی اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جہادی لٹریچر کو رکھنا جرم نہیں ہے آج نائیہ کی طرف سے دائش کو لے کر کل گیارہ افرادوں پر جرم تیہ کرنا تھا لہذا اہم فیصلہ سناتے ہوئے کسی مقصود مذہب کتابوں کو جہادی لٹریچر کہتے ہوئے جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا عدالت کا مشاہدہ غرقانونی سرگرمیاں یعنی یوی اے پی اے کے تحت درج کردہ ایک مقدمے کے تحت گیارہ افرادوں پر آئی ایس آئی ایس کے آن لائن نشریحات کا الزام لگایا جا تھا عدالت نے یہ بھی کہا کہ خاص مذہبی فلسفے رکھنے والے لٹریچر کو جرم قرار دینا قانون کے کسی بھی تحت ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا قانون میں قابل فہم نہیں ہے اس فیصلے پر کافی تذکرے کیا جائے تمام ملزم کیرلا کرناٹک اور کشمیر سے ہونے کی بات کہی جاری عدالت نے یہ بھی کہا کہ تمام افرادوں کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامی بنیاد پرست بنانے کے دستاویز حاصل تو ہوئے ہیں ان کی کوشش یہ بھی تھی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو شدد پسند بنا جائے اور اسی ساجش کے تحت دارش تنظیم میں داخلہ لینے کا ان کا ارادہ بھی تھا ان تمام باتوں کے باوجود بھی ایسا کوئی ثبوت حاصل نہیں ہوا کہ بھارت کے خلاف کسی طرح جنگ چھیڑنے کی یاد کسی دہشتگرد کاروائی کو انہوں نے انجام دیا وہ ایسا ثابت نہیں ہوا ہے لہٰذا جہادی لٹریچر کو رکھنا کوئی جرم نہیں ہے ایسا بھی کہا گیا ہے آج اس خبر پر تفسرہ اس لئے بھی کرنا ضرور سمجھوں گا کہ جتنا لبز جہاد کا استعمال مسلمان نہیں کرتے اتنا دیگر تنظیم میں اداریاں پرست کرتے رہتے ہیں اور اب تو عیسائیوں نے بھی اس لبز کا استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے اور کہا کہ مسلمان نارکوٹک سے جہاد کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے نوجوانوں میں نشا کو عام کیا جارہا ہے ویسے تو ایک چال پہلے یہ کہ کیرلا کے بیشپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا لیکن دوبارہ اس پر چرچہ جاری ہوئی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ جہاد لبز کو اتنا بدنام کیا گیا ہے اب تو مسلمان اس لبز کو کہنے سے پہلے ہی ہزار مرتبہ سوچتے ہوئے دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں جہاد پر بیانہ تو دور دور تک کبھی کے بند ہو چکے ہیں مطلب کوئی اگر کسی بات کو لے کر نیرٹیو چلانے لگے تو اسے بند کیا جائے گا جہاد لبز کو بڑے ہی منظم طریقے سے بدنام کر مسلمانوں کے درمیان اس لبز کو لے کر ایک طرح کا ڈرخوف کا ماہول بنایا گیا ہے ویسے کہ پچاس سال میں ایک مرتبہ نیرٹیو چلائے جاتا رہا ہے اگر پچھلی قوموں کی تاریخ بھی پلٹ کر دیکھیں گے تو اس طرح کے نیرٹیو شاتیر طریقے سے بارہ سیٹ کیے گئے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دینی رہنماؤں نے جہاد کے اصل معینوں کو ہی سمجھانے میں شاید ناکام رہے ہیں تمام میڈیا پھر مسلم مخالب ساجشوں نے لبز جہاد کو غلط پسمنظر میں پیش کیا اور اسے دہشتگردی سے جوڑ دیا بچائے اس پر کھن کر بیانات دینے کے اس لبز سے ہی مولوی بستے رہے لہٰذا بات بات کو جہاد کا استعمال شروع ہوا اب تو مسلمانوں کے خلاب کوئی بات چلانا ہو تو جہاد لبز کا پہلے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لبز کا استعمالی بڑے ہی شوق سے کرنے کا ٹرین چروع ہوا ہے ہر برائی کو اگر مسلمانوں سے جوڑنا ہے تو جہاد لبز کو آگے لگا کر نیرٹیو پیش کیا جانے لگا ہے لو جہاد لینڈ جہاد کرنسی جہاد یہاں تک تعلیمی میدان میں بھی مسلمان آگے بڑھنے لگے تو اسے بھی UPSC جہاد کہا جانے لگا یعنی پڑھ لکھ کر اگر افسر بن بھی جاتے ہیں تو جہادی کاموں کو یہ لوگ انجام دیتے ہیں جب سے سچائی ہے کہ جو بھی مسلمان اب تک جو دیکھا گیا ہے ISIPS افسر بنتا ہے تو مسلمانوں کے خلاب جا کر وہ RSS کا ہی کام کرتا رہتا ہے جہاد سے تھوڑا ہٹ کر اب حلال پر بہت زیادہ دیکھی جاری ہے جہاد جدوجہد سے ہے اور کسی کام میں انتھک کوشش کرنا جہاد ہے کیونکہ یہ لبز قرآن سے ہے ظاہر ہے اس کی عظمت بھی بہت ہے لیکن اس دور کے مسلمان شاید اس لبز کی عظمت کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے تب ہی تو ہر بات کو جہاد سے جوڑا جاتا ہے کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ نارکوٹک سے جہاد بھی ہو سکتا ہے جس مذہب میں نشے کو حرام قرار دیا گیا ہو کیا اس نام پر بھی جہاد کیا جا سکتا ہے یعنی انتہا کہہ سکتے ہیں پر جو چاہے منمانی بیانات دے کر نہ صرف اسلام اور مسلمان بلکہ اللہ اور اس کے رسول قرآن حدیث پر بھی انگلیاں اٹھانے کی نئی رسم اس ملک میں دیکھی جاری ہے دنیا بر میں اسی طرح کی تصویر دیکھی جاتا ہے جہاد لفظ کو کہا کہا جھوڑا جا رہا ہے کسی غیر مسلم لڑکی کو پیار کے جال میں پانسنا اور اس سے شادی کرنا لو جہاد کہا جانے لگا اب اسلام میں کسی لڑکی سے تنائی میں بات کرنے کی اجادت ہی نہیں ہے تو یہ جہاد کہاں سے ہو گیا اگر کوئی غیر مسلم کی جگہ کو قبضہ کرے یا خرید لے اسے لینڈ جہاد کہا جانے لگا آخر کس تو لہاز ہونا چاہیے خیر آج عدالت نے جہاد لٹرچر کو رکھنا جرم نہیں کہہ کر پھر سے جہاد لفظ کی چرچہ جاری رکھی ہوئے ضرورت ہے دینی رہنماؤں کو آگے بڑھ کر جہاد کا جو غلط نیرٹو چلا جا رہا ہے پہلے امت کو سمجھانی کی کوشش کرے دوسروں کو تو چھوڑیے سب سے پہلے امت اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے میڈیا یا فرقا پرست کیا تصویر بنا رہے ہیں اسے چھوڑے بلکہ امت ہی اب اس لفظ سے دور بھاگتی نظر آ رہی ہے اور ایک طرح سے فرقا پرستوں کی اسے کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں مجزدوں میں حالات پر بات تو کرنا ہائی گی یہ ساتھ میں اسلام کو لے کر جو غلط تصویر بنائی جاری ہے اس کو بھی واضح کیا جائے محض رسمی دو رکعات نماز پڑھ کر مجزدوں سے باہر نکلنے والی بھیڑ آکر کیا ان کلابات برپا کر سکتی ہے اسے خود ہی اسلام کے رکام کا علم نہیں ہے جہاد تو بہت دور کی بات ہے جمعہ میں الگ موضوعوں پر بات ہو یہی آج کا پیغام آج برگام شہر میں رسس کی جانب سے پریڈ کیا گیا شہر کے مختلف جگہوں پر بھگوے پرچم بھی لگائے گئے تھے ان پر سڑک کے دونوں طرف سے عوام کی جانب سے پھولوں کی بارش بھی کی جاری تھی وندباطرہ مہور بھارت ماتا کیجئے کہ نارے لگائی جاری تھی ریاست کے مختلف شہروں میں یہ مارچ کیا گیا آج سہارہ فانڈیشن کی جانب سے مرضوں کے لیے یہ شخصوینی کارڈ بنانے کے کام کو انجام دیا تقریباً ایک ہزار کارڈ بنانے کا ارادہ ادارے کے صدر سلمان شیخ نے بتایا بی پی ایل والے اس کارڈ پر پانچ لاکھ تک کا علاج مفت کروا سکتے ہیں تو ای پی ایل کارڈ والوں کو تیس پی ستے ہیں سوالہ کے قریب تک کا علاج مفت میں ہو سکتا ہے آئے در تیس پر رپورٹ سوالہ کے قریب تک کا علاج مفت میں ہو سکتا ہے سوالہ کے قریب تک کا علاج مفت میں ہو سکتا ہے اس کے لئے نے داشتا ہے تک کا علاج مفت میں ہو سکتا ہے تک کا علاج مفت میں ہو سکتا ہے موسیقا اسلام علیکم آج سہارا فانڈیشن اینجیو اور ایڈی سی ایس گرام ون کی جنیب سے فری آیوشمان ہیلتھ کارڈ بنایا جا رہا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی نیوز میں بتایا تھا کہ ہم بیلگام کے تمام علاقوں میں جا کے یہ آیوشمان بھارت جو آرگیا کرناتا کا ہیلتھ کارڈ ہے یہ بنانے والے ہیں جس کارڈ کے بہت سارے فائدے ہیں جو بی پیل کارڈ ہولڈر ہیں ان کو پانچ لگ تک کا اس میں کووریج ملے گا پرائیویٹ ہسپیٹل جو بھی گورنمنٹ ایم پینل ہسپیٹل ہے اور اے پیل کارڈ ہولڈر کو اس میں تھرٹی پرسنٹ جو بھی ان کی بل ہے اس میں ان کو ڈسکاونٹ ملے گا اور یہ کارڈ ابھی تک الحمدللہ ساڑھی تین سو سے زیادہ ایدھر ریجسٹر ہو چکے اور ہمارا کیامپ تین بجے تک تھا جس کو ہم لگ سٹین کر کے چار بجے تک کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹارکیٹ ایدھر ایک ہزار کارڈ بنانے کا ہے اور انشاءاللہ اگلے سنڈے اور اس کے بات کے سنڈے ہم بیلگام کے الگ الگ ایریاز میں یہ کیامپ کرنے کی کوشش کریں گے یہ کارڈ جو ہمارے جو ایڈی سی ایس کے ٹیم ہے ان کے اقارڈنگ کارڈ پرینٹنگ کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا مطلب یہ کیا دو مہینہ لگ سکتا ہے جیسے ہی کارڈ پرینٹ ہو کے آئے گا ہم لوگ جو ایریاز میں ہم لوگ کیامپ کرنے والے ہیں وہ ایریاز کے جو ذمہ دار ہیں جیسے کوئی جماعت ینگ کمیڈی ہے ان کے پاس یہ کارڈ دیں گے اور وہ کارڈ ڈسٹریبیٹ کر سکتا ہے میری تمام لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ جہاں بھی ہمارا کیامپ ہو رہا ہے ادھر آ کے آپ اپنا کارڈ بناے کچھ کھواتی ان گھروں میں بھی پیٹ کر اپنی پہچان بنا لیتے سباشنگر میں اسی طرح خاتون نے تیرہ فٹ سے بھی زیادہ ہونچا کیک بنا کر بیلگام میں اپنی پہچان بنا لیا سائرہ سادیکر انگریز نے اس کام کو بہت خوبی انجام دیا ہے اب تک دو ہزار کے قریب کیک بنائے گئے ہیں ایسا انہوں نے پتایا ہے ان کے اس کام پر ہی نے مبارک بات دی جاری خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتا رہی تیہا دل شکریہ دا اسلام علیکم ایسا 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 پر ہی to geçمی چیز ہاں Lib disciplina بیلگام سو KAR ایسا میں نے میرے بیٹے کام یہ تینگ کو روڑیلی مہ تینگ کیک بنا رہی ہوں میں ابھی کاریباً دھائی سال سے میں ابھی کیک بنا رہی ہوں پہلے مجھے اتنا وقت نہیں ملتا تھا بچوں کے وجہ سے ابھی بچے بڑے ہونے کے وجہ سے I had free time تو اس لئے میں نے گھر پہ ہی سٹارٹ کیا سلولی دھیرے دھیرے میرے کسٹمرز بھی بڑھنے لگے and I had that creative ideas and I have پہلے سے میں نے سیکھا نہیں ہے لیکن I was creative in painting I do painting I do fashion designing and all تو یہ سبھی ideas مل کے ہیں میں نے کیک میں ڈال کے میں نے سٹارٹ کیا میں تک میں نے دو ہزار کے اوپر میں نے کیک بنایا ہے اور فونڈنٹ کے وغیرہ ادھر بیلگام سٹی میں وغیرہ اتنا نہیں تھا تو یہاں سے میں نے فونڈنٹ کے یہ وغیرہ ادھر سے میں نے خود سے سیکھ کے میں نے بنانا شروع کیا آپ تک شاید کسی نے نہیں کیا اتنا بڑا اتنا tall cake تو I think so this is 13.6 feet کا میں نے کیک ریکارڈ کیا ہے موسیقی 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 موسیقی